دوستو بنو امیہ کا دور خلافت کیسا تھا کیا اس دور میں صرف مسلمانوں پر ظلم ہی ہوا یا انہوں نے کوئی اچھے کام بھی کیے تارک بن زیاد نے کیسے روڈرک کو شکست دی اور کیسے محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا انشاءاللہ ہم رائے ہدایت کی اس سیریز لاؤس اسلامک ہسٹری کی اس اپیسوڈ میں انہی واقعات کو جاننے کی کوشش کریں گے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے اپیسو میں بتایا کہ ساتھویں صدی کے آخر اور آخری صدی کے شروع میں بنو امیہ نے بہت تیز ملٹری توسی اور اکنومک ترقی کے دوسرے دور کا آغاز کیا تھا یہاں پر مزید فتحات سے پہلے ضروری تھا کہ شمالی فریقہ پر اتوا کا قبضہ مضبوط کر دیا جائے لہٰذا خریفہ عبد الملک نے 698 یعنی 698 میں شمالی فریقہ میں بازنطینیوں کا آخری کارٹیج فتح کرنے کے لیے فوج بھیجی نتیجہ تن بازنطینی شمالی فریقہ کی قیادت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی آخری بازنطینی شکست کھا کر سیسلی اور یونان کی طرف چلے گئے مسلم فوجوں کو تاریخ کی شاندار ترین اور غیر متوقع فتوحات میں سے ایک کا آغاز حاصل ہوا دوستو نوایہ کے مطابق ایک سابقہ بازنطینی عہد دران جولین نے شمالی فریقہ کے نئے گورنر سے درخواست کی کہ ایبارین پیننسلہ کے ویزی گاؤت کے بادشاہ روڈرک کو سزا دے کہا جاتا ہے کہ جب اس کی بیٹی روڈرک کے زیرے نگرانی تھی تو اس نے اسے بھکا لیا تھا اس نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ مسلم فوج کو سپین تک پہنچا دے گا تاکہ وہ بادشاہ روڈرک سے بدلالے جولین کے حقیقی افثانی ہونے کا فیصلہ کرنا تو مشکل ہے لیکن سپین میں انتشار تو مجود تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں بھی یہودی اور غیر آرثر ڈاکس حسائیوں کی مجودگی نے بھی مسلمانوں کو سپین پر حملہ کرنے کے فیصلے کو اُبھارا ہوگا خیر دوستو مغرب کے عمائی گورنر موسیٰ بن نزید نے 711711 میں ایک بنبری مسلم طارق بن زیاد رحمتالالیہ کی زیرے قیادت ایک فوج روانہ کی یہ فوج سپین کے جنوبی ساحل پر سمدر میں اُبری ایک پتریلی چٹان کے پاس اُتری تارک نے اس چٹان کے پاس کیمپ لگایا اس کا نام جبل تارک یعنی تارک کا بہار پڑ گیا یہی نام انگریزی میں جیبالٹر کھلایا اس کے بعد تارک بن زیاد کے جنوبی سپین میں فوجی چھاپے کامیاب رہے ان کامیابیوں کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ راٹرک اور اس کی فوج کا بڑا حصہ جزیرے نما کے جنوب میں باسک یا باسکی بغاوت کو دبانے میں مصروف تھا جب تک راٹرک اپنی فوج کو واپس شمال میں لاتا گرنیوں کا موسم آ چکا تھا اور تارک مسلم شمالی فریقہ سے دس ہزار کے قریب سپائی سپین کی سرزمین پر لا چکا تھا ایک تو راٹرک کی فوج لمبے فاصلے سے آنے کے بعد دھک چکی تھی اور دوسرے اس کی صفوں کے کچھ اناثر وفادار نہیں تھے اس لیے گوڑلیک کی فیصلہ کن جنگ میں تارک بن زیاد کی فوج نے راٹرک کی فوج کو کچل کر رکھ دیا خود راٹرک جنگ میں مارا گیا اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ راٹرک کی سلطنت اندر سے بہت کھوکلی ہے اس جنگ کے چند ماہ کے بعد تارک نے راٹرک کے دارلے حکومت اور قدیم شہر ٹلیڈو پر قبضہ کر لیا دوستو اس کے بعد حملہ آور فوج باقی شہر ایک ایک کر کے فتح کرتی چلی گئی موسیٰ بھی سمندر پار اتر آیا اور جاری فتحات میں تارک کی مدد کرنے لگا تارک بن زیاد علاقے فتح کرتا گیا اور موسیٰ بن نظیر ان فتحات کو مضبوط بناتے چلے گئے تارک بن زیاد کی زیر قیادل چلنے والی فوج نے ایبرو تک کے علاقے فتح کر لیے موسیٰ فوج کا زیادہ تر حصہ لیے ان کے پیچھے پیچھے فتح کی علاقوں پر مسلم حکومت قائم کرتا چلا گیا دوستو سات سو یانہ سے سات سو پندرہ تک تارک اور موسیٰ نے جزیر نمہ کا خاصا بڑا علاقہ امہی سلطنت میں شامل کر لیا تھا نسبتا تھوڑی سی فوج زیادہ سے زیادہ دس بیس ہزار کے ہاتھوں اتنے بڑے علاقے کی حیران کن فتح نے ایک نسل پہلے ہونے والے شمالی فریقہ کی فتح یاد دیوا دی تھی دوستو اس کے بعد مزید شمال میں یعنی گال پر مسلم حملے فتح سپین کی طرح کامیاب تھے مسلم فوجیں مجودہ فرانس کے جنوب میں ایکوٹین اور سپٹمینیا تک چلی گئی گال پر مسلم حملوں کا عروج 732 میں آیا جب شمالی فرانس میں چارس مارٹل کی سیرے قیادر لڑنے والی فرانکو نے ٹورس کی جنگ میں اندلوسی گورنر عبد الرحمان کو شکست دے دی ہسٹورین نے اس جنگ کی اہمیت پر بہت بحث کی ہے ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ اگر اس جنگ میں مسلمان فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ پورے فرانس پر قبضہ حاصل کر لیتے اور یہاں کی عبادی آٹھویں صدی میں ہی اسلام قبول کر لیتی لیکن دوستو بعض دوسرے ہسٹورین کے نزدیک یہ جنگ اتنی اہم نہیں تھی اس لیے کہ عبد الرحمان کی شمالی فرانس کی طرف پش قدمی مہم مقصود گرم موسم کا ایک شمال رکھ حملہ تھا اس کا مقصد علاقے کی فتح اور اس پر قبضہ نہیں تھا خیر اس کا فیصلہ کرنا تو مشکل ہے کہ اس جنگ کی اصل اہمیت کیا تھی لیکن خیال ارائی دلچسپ ہے کہ فرانس میں مسلم حکومت کے کیا حالات ہوتے اور وہاں رہنے والی قوم کے کیا حالات ہوتے کہ دوستو آٹھویں صدی کی عمائی توسی فقط شمالی افریقہ اور فرانس تک محدود نہ تھی اور یہی حقیقت اسے غیر معمولی بناتی ہے سلطنت کی دوسری طرف عمائی فوجیں ایک ایسی سرزمین میں داخل ہو رہی تھی جہاں سکندر کی فوجوں کو بھی مہم جوئی کی جورت نہ ہوئی تھی دوستو اس حملے کی وجہ ایک تجارتی جہاز بنا جو سری لنکا سے واپس آ رہا تھا اس پر وہاں کے پائرٹس نے حملہ کر دیا جن کا ٹھکانہ ہندوستان کا شمالی مغربی علاقہ سندھ تھا جب سندھ کے راجہ داہر نے جہاز پر سے قیدی بنائے گئے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا تو مئی فوج کو اپنی سرہ دیں ایک بار پھر آگے لے جانے کا موقع مل گیا اس فوج کی قیادت محمد بن قاسم کے پاس تھی ان کا تعلق طائف کے قبیلے سقیف سے تھا دوستو یاد رہے طائف وہی قبیلہ ہے جسے میرے آقا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبانہ ہونے دیا تھا اسے ایراک کے گورنر ہجاج بن یوسف کی سرپرستی حاصل تھی ان کی عمر بیس بڑے سے بھی کم تھی لیکن ان کے اندر اچھی لیڈرشپ کوالٹیز تھی اس لیے انہیں چھ ہزار شامی فوجوں کے ساتھ سات سو یاران سیون ہنڈڈ الیون میں ایران کے پار بڑے سگیر ہندوستان بھیجا گیا تھا دوستو تارک بن زیاد کے سپین پر حملے کا بھی یہی سال تھا محمد بن قاسم دریائے سندھ تک پہنچے تو راستے میں مذہبی ازادی کے وعدے پر کئی اقلیتیں ان کے ساتھ شامل ہو گئی بھت عبادت گاہیں چلانے والے مسلم فوجوں کی مدد کرنے لگے اور اس طرح راستے کے سارے شہر مسلم فوج فتح کرتی چلی گئی دوستو انہیں بہت کا مضائمت کا سامنا کرنا پڑا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اور داہر کی فوجوں کا مقابلہ دریائے سندھ کے کنارے پر ہوا مسلم فوج اور داہر سے تنگ مقامی لوگوں نے مل کر سندھ کی فوج کو تباہ کن نقصان پہ جایا جنگ کی حفرہ تفری میں داہر بھی مارا گیا اس کے جنگی حادی عربوں کے تیروں کے سامنے جم نہ سکے یہاں بھی سپین جیسا حال ہوا ایک بڑی اور اہم جنگ میں شکست اور بادشاہ کی حلاکت کے نتیجے میں مقامی حکومت مکمل تباہ ہو گئی اور سندھ پر مسلم حکومت قائم کی پہلی بار ہندوستان کا ایک حصہ مسلم حکومت کے انڈر آ چکا تھا تاہم برے سگیر میں مزید آگے جانے اور دگر علاقوں پر اپنی گرفت مکمل کرنے میں اگلی کئی صدیان لگ گئی دوستو مسلم فاتح نے سندھ کے مقامی لوگوں کی زندگیوں پر کچھ زیادہ اثر نہ ڈالا عراق کے گورنر کی ہدایت کے مطابق محمد بن کاسن نے ہندووں اور دوسری اقلیتوں کو ویسے ہی ازادی دی جیسی اسلامی دنیا کی دگر حصوں میں حصائیوں اور یہودیوں کو حاصل دی نئے مسلمان حاکموں نے تباہ ہونے والے مندر اور مورتیاں دوبارہ تعمیر کرنے کی بھی اجازت دی ایک بار پھر مسلمانوں کی نرم شرائط نے مسلم حکومت میں معوشتی انتشار کے امکان ختم کر دیے ہے دوستو آٹھویں صدی عیسویں کے درمیان تک عمائی خلافہ سپین سے ہندوستان تک پھیل چکی تھی تو حصی اور فتوحات عام طور پر ایک اہل اور طاقتوار حکومت کی علامت ہوا کرتے ہیں لیکن جب عمائی سلطنت کی فوجیں نامعلوم خطوں میں پیش قدمی کر رہی تھی تو اس خطے کے خاتمے کی سادش تیار کی جا رہی تھی دوستو یہاں عمائیوں کے خلاف اٹھنے والی دیگر بغاوتیں ناکام ہو گئیں وہاں اس بغاوت کو کامیاب ہو جانا تھا اس لیے کہ اب کے باہر بہت سے ایسی نسلی گروہوں کو بھی شامل کر لیا گیا جو مسلم حکومت میں آ چکے تھے اور بن عمائی کی معاشتی حکمت عملیوں سے مطمئن نہیں تھے سلطنت کی تیز رفتار توسی کا مطلب تھا کہ لوگوں کی ایسی بہت بڑی تعداد مسلم حکومت کی عوام میں شامل ہوئی جو خود مسلمان نہیں تھے ایک اندازہ ہے کہ آٹھویں صدی کے آغاز سے درمیان تک عمائی ریایہ میں مسلمان کم و بیش دس فیصد تھے باقی سب حصائی، یہودی، آقا پوجھنے والے اور ہندو تھے اسلامی قوانین کے مطابق اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرنے کی زادی تھی اور جزیعہ کی ادائیگی پر انہیں فوجی خدمات سے بھی استثناء حاصل تھا دوسری صرف زکاة مسلمانوں سے وصول کی جاتی تھی اور انہیں غربہ میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اگرچہ جزیعہ قبل اسلام رائچ بازنتینی یا ایرانی ٹیکسوں سے کم تھا لیکن یہ مسلمانوں پر آئید ٹیکس مقابلے میں برحل قدر زیادہ تھا اس نظام کا ایک قدرتی مالی رد عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ غیر مسلم ٹیکس کی زیادہ شرح سے بچنے کے لیے اسلام قبول کر لیں لیکن اس حل نے بنو میہ کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا اگر سارے غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے تو حکومتی ریوینیو میں خاصی کمی آ جاتی اس طرح آرمی کمپینز اور بنو میہ کی عیاشی کے لیے سرمایہ کہاں سے حاصل ہوتا چنانچہ ریوینیو میں کمی کا حل نکالنے کی کوشش کی گئی اسلام قبول کرنے والوں سے کہا گیا کہ وہ مذہب بدلنے کے بعد بھی پہلے کی طرح جزیعہ ادا کرتے رہیں گے دوستو نظری اعتبار سے یوں بنو میہ کو ملنے والے ٹیکس کا اہم ذریعہ باقی رہنا چاہیے تھا اور اسلام قبول کرنے کا اقدام صرف مخلص لوگوں کو اٹھانا چاہیے تھا لیکن عملا اس کا مطلب یہ تھا کہ بقاعدہ حکومتی سطح پر نسلی امتیاز کا سلوک کیا جا رہا ہے اس لیے کہ تقریبا تمام عرب تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور اسلام قبول کرنے والے نئے لوگ زیادہ تر یونانی بربر اور بالخصوص ایرانی تھے یہی وہ مسلمان تھے جنہیں جزیعہ ادا کرنا تھا جبکہ ان کے عرب بھائی اس سے بری تھے دوستو ہو سکتا ہے کہ عمیوں کا اصل مقصد اپنے ریوینیو کے ایک ذریعے کو ختم ہونے سے بچانا ہو لیکن اس حکمت عملی کا نتیجہ نسلی امتیاز کے طور پر سامنے آیا یعنی معاشرے میں عرب بلند ترین تھے جبکہ غیر عرب نچلے درجے پر رکھے گئے نظر آتے تھے مذہبی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی متصادم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر کہا تھا کوئی عرب کسی غیر عرب سے بہتر نہیں اور کوئی غیر عرب کسی عرب سے بہتر نہیں دوستو خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے سات سو ستارہ سے سات سو بیس تک کے دور حکومت میں اس غیر اسلامی ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے کام کیا اگرچہ ان کی حکمت عملی سلطنت کی غیر مسلم رہایہ میں بڑی مقبول ہوئی لیکن ایکوالیٹی پر ان کے خیالات کے باعث ان کے اپنے خاندان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے انہیں احتار میں ابھی صرف دو سال ہی ہوئے تھے کہ خود بنو امیہ نے زہر دے کر انہیں مار ڈالا اگرچہ بعد کے مسلمانوں نے ان کی مذہبی ختمات کے باعث حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو عمر الثانی کا نام اور پانچویں خلیفہ کا عزازی لقب دینا تھا لیکن اہل امیہ کی حکمت عملی کے تناظر میں ان کا حکومتی دور بہت مقتصر تھا گیر عربوں کی بنو امیہ کی ٹیکس حکمت عملی پر بہچینی بھڑتی گئی اس بہچینی سے فائدہ اٹھا کر مکہ کے پرانے خاندانوں میں سے ایک خاندان بن عباس اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اقدار پر قبضہ کر لیا